صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے نظر لگنا سچی بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہے تو نظر اس سے آگے نکل جاتی ہے پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بات سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اللہ کی پناہ ہم نظر بات سے کیسے مانگ سکتے ہیں جیسے ہم صبح شام کی عذکار کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے دعائیں ہیں جس سے ہم نظر بات سے بچنے کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں پھر ویسے بھی جسمانی بیماریاں کے لئے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو نظر بات سے نقصان پہنچنا یہ حقیقی بات ہے اسے نقصان پہنچتے ہیں کیونکہ جب دراصل نظر لگنے والے کی آنکھ سے ایک ریز نکلتی ہے ایک شعہ ہوتی ہے ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے اس کے اندر کہ جوگلے بندے کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو سائنس نے بھی آج اس چیز پر اتفاق کیا اور اس کو صحیح ثابت کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ایسی شوائیں اکلتی ہیں جس کی وجہ سے اگلے بندے کو نقصان پہنچتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لیزر ریز سے کیسے پریشن ہوتے ہیں اور آپریٹ جب کیا جاتا ہے تو بغیر کوئی کسی چیز کے یا کٹو گیرہ کے کوئی بھی چیز اندر سے توڑی جاتی ہے یا پتھروں کو توڑا جاتا ہے تو وہ بھی لیزر کی شوہ کی وجہ سے اس کی ریز کی وجہ سے ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح اگر کسی ریز سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی ہی کوئی ریز ہوتی جیسے سورج کی کچھ ریز ہوتی ہیں جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو کچھ لوگوں کی پیار کی یعنی حسد کے علاوہ پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے یعنی محبت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بڑے رشت کرتے ہوئے تو وہ بھی نظر جوانا لگ جاتی ہے اور اس سے بہت نقصان بھی پہنچتا ہے انسان کے اندر والا سسٹم جوتا ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے روحانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جسمانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے کسی کی آنکھ کی تاثیر آنکھوں میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے کسی کی آنکھوں میں کم ہوتی ہے لیکن بچوں کو کسی کی بھی آنکھ کی تاثیر زیادہ متاثر کرتی ہے تو نظر تو لگ جاتی ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے کسی کی آنکھوں کی جو ریز ہیں ان کو ہم ان کے پردہ تو نہیں ڈال سکتے کٹ آف ہو کر تو نہیں زنگی گزار سکتے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا علاج اپنا علاج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے طریقے اپنا سکتے ہیں جیسے کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی تھی تو آپ سلم نے اسے دیکھ کر کہا یا اس کا رنگ زر تھا تو کہنے لگی کہ اس کے لئے دعا کرو یا دعا پڑو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے تو بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں لیکن میڈیکل پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن انسان دن بعد انکم زور ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اندر بہت سی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے تو اس وقت ہم دیروں ایسا لگا دیتے ہیں اس کے علاج میں اس کے ٹریٹمنٹ کروانے میں لیکن کوئی بھی حل نہیں مل رہا ہوتا تو اس وقت ہمیں یہ چیز بھی سوچنے چاہیے کہ پوسیبل ہے کہ اس کو نظر لگی ہو تو نظرِ بد سے بھی جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں انسان کو نقصان پہنچانے کی وجہ بن جاتی ہیں اب اس کا حل قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت تو ہمیں یہ دیئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے کیونکہ ہماری بھی تو نظر کسی کو لگ سکتی ہے چاہیے محبت کی ہو یا حسد کی ہو ہماری آنکھوں سے بھی تو ریز نکل کے دوسرے کو نقصان مجھا سکتی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی طرف سے ہونے والی جو تکالیف ہیں ان سے لوگوں کو بچانے ہیں تو جب بھی کوئی چیز دیکھیں جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی برکت کی دعا کریں جیسے بارک اللہ فیکہ یا تبارک اللہ احسن الحالکین اللہم باوی فیحی یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور قرآن میں ہمیں اس طرح سے ایک اور طریقے سے گائیڈ بھی کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان خوبصورت باغ دیکھے تو کہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اپنی ہر پیاری چیز جو ہمیں دل سے عزیز ہوتی ہے یا پھر جس میں اترانے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو یا پھر بچے کو خوبصورت دیکھ کر اس کی پراغرس کو اچھا دیکھ کر کیونکہ پیرنٹس کی بھی بعض وقت نظر لگ جاتی ہے محبت کی تو کیا پڑھنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو اس وقت اس پر یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے ہر نظر سے محفوظ رہے گی جیسے ہم کہتے ہیں نا مبارک ہو تو یہ بارک اللہ حفیقہ میں سے ہی سے ہی یہ ورڈز ہیں یعنی اردو میں ہماری اپنے ہماری کلچر میں مبارک کہتے ہیں اور انگلیش میں کامریجولیشن کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی برکت کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی کہہ دینی چاہیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے اب یہ تو تھا کہ نظر آباد سے بچنے کا طریقہ لیکن اگر نظر آباد لگ جائے تو اسے کیسے دور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر یہ پتا چال جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اس کے غسل اسے غسل کروا کر پانی جو ہے نظر کے مریض پر ڈالا جائے جیسے اس کے غسل کا جو پانی ہوتا ہے اس کو مریض مریض اس سے غسل کر لے یا پھر وضو کر کے یعنی وضو کا پانی اس مریض کو دیا جائے اور وہ اسے اپنے جسم پر ڈالے اس سے بھی وہ انسان جو ہے تندرست ہو سکتا ہے جیسے ہم نے سب سے پہلی حدیث میں اس چیز کو واضح کیا پڑھا اس میں اور اس کا جو دوسرا طریقہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان دم کی طرف آئے جیسے کہ آف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دموں میں کوئی خرج نہیں جب تک وہ شرک نہ ہو یعنی دم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بس اتنا خیال رکھیں کہ اس میں شرک نہ ہو یعنی کوئی ایسے ٹولنے ٹوٹکی نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے یا پھر چیزوں کو اختیار دے دیا جائے اللہ کا اختیار ختم کر دیا جائے مثلا جیسے ہم دیکھیں نا میرچیں وغیرہ جلاتے ہیں تو اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرچوں میں ہی کوئی ایسی چیز ہے سائنٹیفکی یہ بات پروو بھی ہو کہ میرچوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم جلائیں تو اس میں سے کچھ ایسے چیزیں باہر نکلتی ہیں اس کا دموہ ہے جو ہمارے لئے فائدہ ماند ہوتے ہیں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرچیں اس چیز کے اختیار رکھتی ہیں کہ یہ ہمیں بچا سکتی ہیں تو بلیک جو پیپر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں اکسل ہوگے نظرے بعد سے بچنے کے لئے اس کو جلاتے ہیں لیکن کیوں جلاتے ہیں ریزن بھی بتاؤنی چاہیے تو اگر تو اس کا تعلق شرک سے ہے پھر تو وہ جائز نہیں لیکن اگر اگر ہم کوئی بھی ایسا ٹوٹکا لیتے ہیں جس کو جیسے ہم دعاں وغیرہ کسی چیز کا لیں تو اس سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا اس کی تاثیر سے ہمیں کسی بیماری سے نجات مل جاتی اس صورت میں بھو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دم اور بھی طریقوں سے ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو مسنون دعاوں کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اس کے ذریعے خود کو دم کرنا اپنے بچوں کو دم کرنا جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہ کو پناہ دلواتے تھے دم کرتے تھے اور فرماتے کہ تم دونوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ان کلمات کے ساتھ پناہ دیا کرتے یعنی دم کرتے وہ کون سے کلمات ہیں صحیح بخاری میں ہیں کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے جو صبح و شام کے اس کار میں ہم پڑھتے ہیں یہ دعائیں بھی تین تین بار پڑھیں اپنے بچوں کو حاصل طور پر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے ان پر پھونکیں اور جب وہ رات ہوتی ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو اس وقت بھی ان دعاوں کے ذریعے ان کو دم کرنا چاہئے اپیلرز جو دوسرے ٹریٹمنٹس ہیں اس کی طرف تو بہو جاتے ہیں لیکن جو مفت میں ہمیں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نبی نے ہمیں سکھائے بھی ہیں تو ان چیزوں کی طرف مسلم چیزوں کی طرف جانا چاہیے اب دیکھیں جب مسلم چیزیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم مشک صوفیوں اور گدی نشینیوں کے پاس جا کر پھر اپنا ایمان خراب کریں گی تو پھر یہ ہمیں ہودی نقصان ہوگا ٹھیک ہے اللہ عراج تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان حراب ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رفعہ بیمار ہوئے تھے تو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب علیہ السلام علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکھے کہا کہ محمد آپ بیمار ہوگے کہا ہاں جی تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے دم کیا بسم اللہ ارقیقا میں اللہ کی نام سے تجھے دم کرتا ہوں میں کلی شیئن یعظی کا ہر اس چیز سے تجھے تک کلیف دے رہی ہے میں شرکن لنفس اور ہر خسد کرنے والے نفس سے او عین حاسد یا آنکھ کے شر سے یعنی نظر کے شر سے اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اللہ تجھے شفا دے اور اللہ کی نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں صحیح مسلمی دعا اس دعا سے بھی ہم کسی کو دم کر سکتے ہیں اور دم کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ بڑے تحجد گزار اور متقی پرہیزگاروں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ دعائیں یہ یاد کریں آپ اپنے بچوں کو اپنے بھود کو نظر کے لئے دم کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس تکلیف کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو دم کرتے ہیں وہ تکلیف کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتی آپ تو اللہ سے رو کے دعا مانگے ان کو دم کریں گے پھر اسی طرح سورت فاتحہ اس کے ذریعے اگر انسان دم کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کو فائدہ بہت پہنچتا ہے لیکن سورت فاتحہ تو بہت عظیم دعا ہے سب سے عظیم سورت ہے صحیح بہاری کے اندر آتا ہے کہ ایک جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا تو اس قبیلے کے سردار نے صحابہ کرام کے کافلے کی مہمانواز سے انکار کیا تھا تو اس کو سامپ نے بھی ڈس لیا تو اسے تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے اسے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گیا تو صحابہ سے اس نے تیہ کی ہوئی تیس بکرییاں ان کو دی اور پھر وہ اس سے انہوں نے اسے استعمال کیا پھر ایک اور حدیث ہے کہ خارجہ بن سلت کے چچا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے تو واپسی پر ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جہاں ایک پاگل لوہی کی زنجی کے ساتھ بندہ ہوا تھا تو انہوں نے ان سے دم کی درخواست کی تو پھر سورت فاتحہ پڑھ کے ان کو دم کیا گیا تو صبح و شام تین دن سورت فاتحہ پڑھ کے جمع شدہ جو لعاب ہے تھوکے ان اس پر پھینکتے رہے وہ بندہ تندرست ہو گیا اور پھر اسے رسیوں سے کھول دیا گیا اور اس جہاں اس بندے کی طرف سے صحیح ہونے کی صورت میں سو بکرییاں جو ہیں ان کو دی گئیں تو صورت فاتحہ ہر بیماری نظر کے لیے بہترین دم ہے یہ تو سب کو آتا نا تو اپنے آپ کو جب بھی کہیں پہ درد ہوتا ہے جیسے آپ کی چانگ پہ درد ہو رہا ہے آپ کے بازوں میں درد ہو رہا ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یہ بھی کہیں بھی بھی ہے آپ نے پوری یقین کے ساتھ سات دفعہ سو بھاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے خود کو اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں سات دفعہ بغیر بولے ہوئے پڑی یقین کے ساتھ سو بھاتحہ پڑھیں تو یہ پکا علاج ہے آپ اس کو ایکسپیرنس کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فرق بھی پڑھے گا لیکن یقین ہونا چاہے کہ مجھے اس سے ارام ضرور آئے گا پھر اسی طرح سوات فلقورناس اقبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقبہ ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ پکڑ کسے فلقورناس کیونکہ کسی پناہ پکڑنے والے نے ان جیسے صورتوں سے پناہ نہیں پکڑی تو یہ چند طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ کیا تھا نظر لگ جئے تو جس سے نظر لگی ہو اس کے گسل کے پانی سے خود گسل کرنا یا نہانا دم کا طریقہ بتایا دم میں دعائیں آ جاتی ہیں مسمون اذکار ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور پھر اس کے بعد صورت فاتحہ اور فلقناس آئیت القرصی سے بھی ہم حفاظت میں رہ سکتے ہیں یعنی آئیت القرصی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم پھر حفاظت میں ہو جاتے ہیں نقصان سے بچ جاتے ہیں آئیت لگ